السلام علیکم ناظرین سپنس اور دلچپ سے بھرپور ڈراما سیریل دنیا پور اپنی پہلی قسط سے ہی ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیابے جا رہا ہے نواب صاحب نے نایاب کو چھوڑنے کے عوض نہ صرف نوروز سے اپنی چھینی ہوئی جاگیر واپس مانگ لی بلکہ نوروز کی بیٹی کا رشتہ بھی مانگ لیا جس کے لیے وہ ایک دن سوچنے کا ٹائم دیتا ہے اور مطالبہ پورا نہ ہونے پر نایاب کو قتل کی دھمکی دے دیتا ہے نوروز یہ سن کر شدید تیش میں آ جاتا ہے واپس گھر آ کر جب نوروز نایاب کو چھوڑنے کی شرط بتاتا ہے تو سب تیش میں آ جاتے ہیں اور نوروز کی بیٹی تو کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھی ادھر نواب صاحب کا بیٹا اپنے باپ سے نوروز کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کی وجہ پوچھے گا تو نواب صاحب کہیں گے کہ نوروز کی بیٹی میرے گھر میں ہوگی تو نوروز پلٹ کا وار نہیں کرے گا جس پر نواب کا بیٹا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ دشمن کی غیرت سے بھی کھیلیں گے وہ سیدھا شامیر کے پاس جائے گا جو سو رہا ہوگا اس پر پانی کی بالٹی ڈالنے کے بعد اسے بتائے گا کہ اب تم نے دنیا پور کبھی واپس نہیں آنا کیونکہ نواب صاحب نے تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا ہے اب تمہاری زندہ رہنے کی ایک ہی وجہ باقی رہ جاتی ہے کہ تمہارا باپ تمہاری بہن کا رشتہ دینے پر راضی ہو جائے نہیں تو چوبیس گھنٹے کی محلت گزرنے کے بعد تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا ادھر نواب صاحب کی بیٹی کو جب شامیر کو چھوڑنے کی شرط بارے معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت غصام ہوتی ہے جس پر وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوگی کہ تم سب کے سب ایک جیسے ہی ہو ادھر ایس ایچو دنیا پور کے حالات کے بارے بہت پرشان ہوتا ہے کہ وہ کس طرح یہاں قانون کی بالادستی قائم کروائے کہ عام لوگوں کی زندگیوں تو حس دے سکے جس کے لیے وہ اپنے آلہ افسران سے بات کرے گا اور تھانا کے لیے پولیس نفری کی ڈیمانڈ کرے گا جب مقررہ وقت گزر جاتا ہے اور نوروز آدم کی طرف سے نواب صاحب کو کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ نایاب کو گولی مارنے کا حکم دے دیں گے ناظرین کیا نایاب واقعی نواب صاحب کے بندوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور اگر ہمارے چینل کو سبسکراب نہ ہن کیا ہوا تھا اسے سبسکراب کر لیں شکریہ